سٹارٹنگ دینیم آف اللہ ویس بیری مرسی فول لاس لیکچر میں میں نے 2017 کے ایم سکوز ڈسکس کیا تھے تو اس میں ہم اس کو پیپر کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو قیسر نمبر ٹو ہے تو اس میں ہم اس کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے زکاة قرآن میں کیا ہے کیونکہ مسلمان کا کوئی بھی ایک عمل شروع ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ تو اس میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورة الباقر میں ارشاد فرمایا وَاقِمُ السَّلَاةُ وَعَتُ الزَّقَاةُ اس کے بعد پھر آگے سورة طوبہ کی آیت نمبر سکسٹی کا ایک چھوٹا سا جس ہے فریدتم من اللہ فریدتم من اللہ It is duty from the Allah Almighty اس کے بعد پھر آگے اسی طرح سے سورة طوبہ کی ہی آیت نمبر سکسٹی ہے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَائِ وَالْمَسَاقِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَيَمْ آگے انشاءاللہ بسکس کریں گے آگے ہے میننگ آف زکاة زکاة کا میننگ کیا ہوتا ہے اس کا لیٹرل میننگ جو زکاة کا ہے to purify and increasing in nothing ایک چیز کا اضافہ کرنا یا پاک کرنا کیونکہ اس میں مال کو پاک کرتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کیا بولتے ہیں to purify یا پاک کرنا اس کے بعد آگے اس کا ویسے جو میننگ ہے وہ کیا ہے کہ زکاة is the sum of amount which a muslim pays to the poor people یعنی زکاة ایک ایسی amount ہوتی جو کہ لوگ غریبوں کو ادا کرتے ہیں اس کے بعد اس کا نساب کیا ہے زکاة جو ہے نا وہ اس کا نساب دو طرح سے مشہور ہے ایک ہے اگر ہم سلور کے لحاظ سے دیکھیں چاندی کے لحاظ سے تو اگر ساڑھے باون تولے 52.5 تولہ اگر ہمارے پاس موجود ہے یہ چاندی تو اس کے اوپر ہمارے پاس اور اس کو ایک سال گزر گیا ہو تو تب ہمارے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی اور اس طرح سے اگر 7.5 یعنی ساڑھے سات تولے سونہ موجود ہو تو تب بھی جو ہے نا وہ یہ زکاة ہمارے اوپر یہ ہو جائے گی واجب ہو جائے گی یہ کیونکہ بہت سنسٹرم معاملہ ہے تو اس کو آپ ایک تفعہ پھر بھی کسی ایتھنٹک بک سے کسی مفتی کرام سے یا ان کے فتوے کے مطابق اس کو آپ پڑھے تو وہ زیادہ بیٹھا رہا ہے اس کو یہ چھوٹا سیکٹ دیا ہوئے کہ کس طرح سے ہم اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے زکاة کے کیسے گا اور یہ لازمی ادا کرنے چاہیے اس کے بعد ہم بڑی وعدے ہیں اگر ہم زکاة ادا نہیں کرتے تو اچھا اس کے بعد اچھا اس کے بعد آگے ہیں زکاة ایزن ابلیگیشنز زکاة جہاں وہ بہت ایک اہم فریض ہے اور اس کا ذکر جائے نا وہ مکی سوراس میں بھی ملتا ہے تو یہ جائے نا اس کا جو ویسے جو حکم آیا تھا وہ سیکنڈ ایئر آف ہجری یعنی دو ہجری کو جائے نا اس کا حکم آیا تھا اور اس کا جو بقاعدہ طور پر جو کلیکشن اور ڈسٹریبیوٹر سسٹم جو اسٹیبلش کیا گیا تھا وہ آٹھ ہجری میں کیا گیا تھا اس کے بعد آگے ہے ڈسٹریبیشن آف زکاة زکاة ہم کس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں قرآن پاک میں یعنی تو توبہ میں آیت نمبر سکسٹی میں آٹھ جو ہے نا وہ اس کے جو زکاة کے ڈسٹریبیشن کے حق دار ہیں وہ ٹھہرائے گئے ہیں وہ ایک کونسا فقراء یعنی فقیر لوگ مساکین جو کہ اپنی ضرورت پری نہ کر سکتے ہیں عاملین زکاة یعنی جو زکاة اکٹھا کرنے والا عملہ ہے ان کو ہم زکاة دے سکتے ہیں مولا فتی قلوب ہم یعنی جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد پھر آگیا تھا اررکاب فری انگرہ سلیر جو غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے یا جو اس سلسلے میں ہم دینا چاہیں تو ان کو بھی ہم زکاة دے سکتے ہیں اس کے بعد غارمین ہیں غارمین ہمارے کس کے ہوتے ہیں ڈپٹرز یعنی جو لوگ کرز خواہ ہوتے ہیں جن کے کرز بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی ہم زکاة دے سکتے ہیں فی سبیل اللہ اندبی آف اللہ یعنی جہاد کے لئے اس طرح سے ہم ان کو زکاة دے سکتے ہیں ابن سبیل وی فیور یہ جو مسافر ہو اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ جو مدرب کے سفر کر یا مسافر اس کو بھی ہم زکاة دے سکتے ہیں یہ آٹھ جو ہے نا وہ زکاة کی کٹیگریز زکاة کی دسٹریبیشن کے لحاظ سے کٹیگریز کو ڈیوائیڈ کیا گیا اچھا اس کے بعد آگے ہے سوشل ایمپیکٹس آف پینگ زکاة زکاة کو ادا کرنے کے کون کون سے ایمپیکٹس ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جب ہم زکاة دیتے ہیں تو ہمارا اللہ کی ذات سے محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنی اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں کیونکہ دولت سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتے جب وہ ہم اللہ کی ذات میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے تو اس طرح سے ہم جو ہے نا وہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے بن جائیں گے اور اسی سلسلے میں سورة الباقرہ میں اللہ کی یہ اللہ کا فرمان موجود ہے آیت نمبر 165 سورة الباقرہ The believers have abundant love for Allah تو یعنی یہ اللہ کی محبت کو جو ہے نا وہ بیان کر رہی ہے اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے eradication of پارسی موننگ ٹھیک ہے اب اس سے conjuicy جو ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے جب ہم اپنی دولت کو اور اس سے جو ہماری پیاری جو مطلب کہ جائدات وغیرہ اس کو ہم جب اللہ کی راہ میں distribute کریں گے تو اس سے ہمارا جو conjuicy ہے وہ بخل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اسی میں اللہ تعالی نے فرمایا and those saved from the covetousness of their own souls they are the ones that achieve prosperity ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے thanks giving to allah's blessing اس میں ہم اللہ کے جو شکر ہے اس کو بجا لاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں قرآن پاک میں بھی آئے میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے شکر تم لا زید انکم کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا اس کے بعد آگے ہے social impact اپنگ زکاة یعنی اس کے بعد آگے ہے زکاة کو الیمینیشن پورٹی اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو یہ ٹو پارٹس میں ڈوائیڈ تھا پہلے کیا تھا what are entitled to receive زکاة according to the قرآن یعنی قرآن کے لحاظ سے کون کون زکاة کہنا وہ حق دار ہیں کون کون سے جانا کن کو لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر آگے کیا تھا کہ social impact اپنگ زکاة اور پھر آگے کیا ہے کہ how can poverty can be elevated with its distribution Islamic society پہلے دو چیزے ہم نے ڈسکس کر دیں اب تھرڈ چیز کی طرف ہم move کرتے ہیں اچھا زکاة to elimination poverty ہم لوگ زکاة دیتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ poverty ختم نہیں ہوتی تو اس کی reason کیا ہے یہ کچھ ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ چھیں چیزیں جو ہے نا six remedies are discussing this topic تو پہلا کیا ہے establishment of federal board of زکاة زکاة کا جو ہے نا وہ ایک federal board جو وفاقی لحاظ سے control کیا جائے وہ ایک establish ہونا چاہیے اور یہ پورے ملک میں اس کا نظام رائج ہونا چاہیے جیسے جائے وہ federal board of revenue ہیں اسی طرح سے یہ ایک federal board of زکاة بھی ہونا چاہیے جو کہ پورے ملک کی زکاة کو اکٹھا کرے اور یہ بقاعدہ طور پر جائے انڈر سپر ویان آفتہ جو اسلامی رولر ہیں ان کی سپر ویان میں ہونے چاہیے اس میں scholars ہونے چاہیے جو کہ زکاة کا نصاب اور زکاة کے correctness use کو confirm کر سکیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے appointment of honest employees for distribution distribution کے لیے جو employees ہیں وہ honestly ہونے چاہیے اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہونے چاہیے they should be trained in the light of Islamic teachings ان کو بقائدہ طور پر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی lectures یا کوئی طرح سی training ویرا دی جانی چاہیے اس کے بعد آگے ہے strict account ability جو زکاة کا پیسہ خاص طور پر جو کہ لوگوں کی فلاح و بیبود کے لیے لائے جاتا ہے تو اس کو اسی مقاصد میں لانے کے لیے اس کی account ability بھی ہونی چاہیے اس کو سختی سے لوگوں سے پوچھ کچھ ہونی چاہیے جو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ پیسے آپ نے لگایا ہیں کہاں سلیئے کتنے لیے یہ ساری چیز ہیں اس کے بعد آگے ہے it should be spent prudently یعنی یہ چاہینا the construction of zakaat should be اس کو دیا جائے اور اس کے لیے ایک بڑا سنہری حصول ایک جگہ پہ discuss کیا گیا تھا کہ اگر ہم ایک لاکھ روپے زکاة دینا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے ہم دس بندوں کو دست دست ہزار روپے دے دیں اس سے بیٹر یہ ہے کہ ہم کیا کریں لسٹ بندے کو دے دیں تاکہ وہ اپنا ایک روز گار چلا سکے اپنی ایک امپلائیمنٹ یا اپنا چھوٹا مٹا بزنس چلا سکے اور اپنے غربت سے نکل جائے اور پھر آپ کیا کریں وہ دس میں سے ایک بندے کو ختم کر دو یعنی وہ آپ اس کو اپنی لسٹ سے نکال لو باقی نو بندے بچیں گے پھر ان کو اگلے سال دے دیں تو اس طرح سے یہ غربت کا خاتم ہو جائے گا اگر ہم دست اصدار دیتے رہیں گے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی ضرور بس وقتی طور پر پوری کر دے گا نہ کسی اور کا پیٹ پیٹ گا نہ دوسرے پیٹ برے گا پھر وہی غریب ہی رہے گا اس کے بعد آگے ہے زکاة شوڈ بس پین جہاں پر کھلیکٹ کیا گیا یہ ایک بہت اچھا پرنسپل ہے کہ جس علاقے سے زکاة اکٹھی کیجئے وہیں اسی علاقے میں اس کو خرچ کیا جائے اور اس کے غریب پایا جاتا ہے تو اس میں اگر ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں سے دیکھیں پھر اس کے بعد اگلے نیکس جائیں اپنے ریلیٹیوز کی طرف دیکھیں پھر ریلیٹیوز سے اگر نہیں ملتا تو پھر قریب اپنے ہم بستی میں غریب لوگوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں انشور کرنی چاہیے اس کے بعد آگے ہے اس کے لئے بقائد و طور بھی انفرا سٹرکچر ہونے چاہیے اور جو کہ اس چیز کو انشور کرے کہ یہ غریبوں کے اندر ہی اس کو سپینڈ کیا جا رہا تو یہ اس کے دیو انہو کوسٹن تھا اور یہ اس کے آنسر تھے تینک یو فار گھر وات اگر اگر